ہمارے ساتھ ہے نو گٹھیت ڈیڈوانا جلے کے ودایق چیتن ڈوڈی جن سے جاننا چاہیں گے کہ جلہ بننے کے بعد پہلی بار وہ اپنے گریک شتر میں آئے ہیں اپنے نواز سستان پر آئے ہیں پہلے ہیلیکوپٹر پھر ہاتھی بینڈ بازا ڈی جے کیسا رہا آپ کا یہ جیپور سے یہاں تک کا سفر اور جلے کا سفر کیسا رہا دیکھئے یہ مانگ بہت پرانی ہے کہ ڈیڈوانا جلہ اہیڈوکارٹر بنے اور یہ ستیتہ بھی ہے کہ جو ناغور جلہ تھا وہ بہت بڑا تھا لوگوں کو ہیڈوکارٹر تک پہنچنے میں بڑا ایسویدہ ہوتی تھی تو اسی کو لے کے پچھلے لمبے سمیں سے یہ مانگ اٹھ رہی تھی کہ ناغور جلے کے دو بھاگ بنی ایک نیا جلہ اس میں سے نکل کے آئے اور ڈیڈوانا نیا جلہ بننا چاہیے بڑی بھاری لمبے کوئی بول رہا ہے تیس سال سے مانگ تھی کوئی بول رہا ہے پینتیس سال سے مانگ تھی لیکن پتا جی جب دوسری بار میرے پتا جی سور کی روپا رام جی دوڑی دوسری بار ودایق تھے تو میں اکثر ان کو دیکھتا تھا کہ وہ ادھر ادھر کوئی منق سے لے کے جاتے تھے مکھے منتری جی کے پاس کبھی کسی ودایقوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے کہ ڈیڈوانا کو نیا جلہ بنایا جائے حالات کچھ ایسے رہے کہ جلہ نہیں بن پایا لیکن تب سے میرے من میں یہ وچار بڑے پرگھاڑ طریقے سے سما گیا تھا کہ مجھے نیا جلہ بنانا ہے اور ڈیڈوانا اس کا ہیڈکوارٹر بنے میں ودایق بنا لگاتار میری کوشش یہ رہی کہ جب بھی جلے بنے تو ڈیڈوانا اس میں ایک نیا جلہ بن کے سامنے آئے تیار ہو میں نے مکھے منتری جی سے اکثر یہ باتچیت ہوتی تھی تو میں نے ان کو یہی بولا کہ مجھے اور کچھ نہیں چیئے مکھے منتری جی نہ مجھے منتری بننا ہے نہ مجھے کسی بورڈ کا عدیقش بننا ہے میری ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ آپ ڈیڈوانا کو جلہ بنا دیں اور جو نیا جلہ بن کے جس کی جورت بھی ہے واقعی لوگوں کو امیدیں ہیں اکانکشہ ہیں لوگوں کی اور آپ چونکہ ایسے سی ایم ہیں جو کی تیسری بار بنے راجستان کی اتیاس میں آپ کے برابر شاید کوئی دوسرا نہیں ہے تو وہ اکثر ہس دیتے تھے میں نے جتنے تمام کام ان کو کہے چاہے نئی تحصیل بنانی ہو چاہے کھاٹو مانگ پوری کی لیکن جلے کے معاملے پہ کئی دفعے مجھے سنسے بھی ہوتا تھا کہ نہیں بنائیں گے لیکن ابھی جب یہ آخری بجٹ ہے تو اس میں ڈیڈوانا ہی نہیں اپی تو انیس نئے جلے بنا دیئے یہ بہت بڑا قدم ہے کانگریس کی سرکار کا مکھے منتری جی کا ہم سب دھنیوا دیتے ہیں میں نیجی طور پہ اور جتنے بھی ڈیڈوانا کے واسند ہیں چاہے ڈیڈوانا ہو کی طرف سے میں دھنیوا دینا چاہتا ہوں مکھے منتری جی کا یہ بڑا ہی انہوں نے ایسا قدم اٹھایا جس کی لوگوں کو درکار تھی لوگوں کو بڑی بھاری سویدہ اس سے ہونے والے آنے والے وقت میں تو میں یہ مانتا ہوں کہ جو کچھ جس کا آپ ابھی جکر کر رہے تھے سواگت وہاں ہیلیکاپٹر سے لوگ لے کے آئے یا ہاتھی پہ لے کے آئے پس پرسا ہیلیکاپٹر سے کی یہ ان امیدوں کا نتیجہ ہے جو ہماری پوری ہوئی ہے یہ ان آکانکشہوں کو پورا کرنے پہ میرے مادیم سے مکھے منتری جی اور کانگریس کی سرکار کا لوگ دنیواد دے رہے ہیں تو میں یہ ایک بار پھر سے آپ کے مادیم سے مکھے منتری جی کا کانگریس کی سرکار کا کانگریس کے سنگٹھن کا میں دنیواد دینا چاہتا ہوں اور لوگوں سے لوگوں کو بھی میری طرف سے بدائی دینا چاہتا ہوں کتنا بڑا اور مہتپورن کام ہماری سرکار نے کانگریس کی سرکار نے کیا ہے جس کا میں ابھی موجودہ ودایک ہوں ڈیڈوانا کافی لمبے سمیسے جلے کی مانگ کر رہا تھا ڈیڈوانا میں وہ ساری سویدائیں تھی تو ایک جلے میں ہونی چاہیے ابھی حالی میں کچامن تحصیل بنایا تحصیل بن کر ہمارے کمپیٹیشن میں ڈیڈوانا کے کمپیٹیشن میں آ گیا اور آج بھی جیسے گوشنا ہوئے تو ڈیڈوانا اور کچامن دونوں ڈیس لگا کے اس کا کیا ہے لوگ سنسے ہے ابھی بھی کنفیوز ہے تو یہ آپ اسپسٹ کرنا چاہیے دیکھئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ سبھی ودایک اپنے اپنے چھتر کے دوری اور اس کو دیکھ کے اکثر باتچیت کرتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ سوٹیبل ہے تو اسی اپنے اپنے وداانسوا چھتر کا کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے لئے ڈیڈوانا اچھا ہے کوئی یہ سوچتا ہے میرے لئے کچامن اچھا ہے وہی علات کموبیس کوٹ پتلی بیروڈ میں رہے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ایک ڈیڈوانا کوٹ پتلی ہائیفن بیروڈ ان کا بھی یہی رہ ڈیڈوانا کا بھی یہی لیکن جیسا آپ نے خود سپسٹ کر دیا کہ ڈیڈوانا کی مانگ پرانی ہے ڈیڈوانا کے یہاں پہ تمام طریقے کے آفیس پہلے سے ہی ہمارے یہاں کاری رت ہیں تو میں یہ مانتا ہوں کہ سی این صاحب چونکہ یہ ایک سنجیدہ ویکتی ہیں یہ ایک بہت جانکار بڑے نیتہ ہیں تو وہ جو راستہ نکالیں گے وہ ایسا ہوگا جس میں کہ ڈیڈوانا کو جو مہت تو ملنا چیئے وہ پونتیا ملے گا اور باقی لوگوں کی جو جورتیں جو سویدہ ہیں ان کو بھی وہ دیکھ کے کام کرتے ہیں جیسے ان کی چنتن اور جیسے ان کی سوچ رہی ہے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں جو ہماری مانگ ہے وہ مانگ پونتیا ان کے دماغ میں ان کی جانکاری میں ان کی پوری کی پوری سمجھ ہے کہ ڈیڈوانا کی کتنی لمبی پرانی مانگ ہے اور ڈیڈوانا کا حق کیا بنتا ہے تو اس کے اندر کسی کو سنسے نہ رہے کسی کو کوئی یہ مغالفت نہ رہے کام دونوں جگہ اس ڈنگ سے کیا جا رہا ہے کہ چاہے کوٹ پتلی بہرود ہو چاہے ڈیڈوانا کچامن ہو کہ تمام لوگوں کی آکانکشہ ہیں پوری ہو لیکن جس جگہ کا جو ادھیکار یا جو پرانے وقت سے ڈیمانڈ چلی آ رہی وہ یتھاوت اور اس کو پونتیا سمجھا گیا ہے یہ میری جانکاری ہے زلہ کلیکٹر اور ریس پی کہاں بیٹھیں گے دیکھیں یہ جگہ سنسچت ہو جائے اس کے بعد تیہ کیا جائے گا میں ابھی کوئی آثنٹک بات اس لیے نہیں بول سکتا کیونکہ سرکار کو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر کوئی سنسے گریج نہیں ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے تو کوئی مدھیم جگہ ہو سکتی ہے تو مدھیم جگہ دیکھیں تو یہاں سے لگ بگ تیہالیس کلومیٹر کچھ آمن ہے تو بائیس تیہیس کلومیٹر پہ جو اسطان ہوتا ہے یا پھر ڈیڈوانا کے اندر ابھی بھی کاری آلے اتنے کاری رہتے ہیں تو یہی پہ ان کا سماویس ہو جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے پوروورتی باجپا سرکار میں یونوس خان منتری تھے انہوں نے بھی کافی پریاس کیا لوگوں کے اسے لگا تھا کہ جلہ بن جائے گا آج ان کا عارف ہے کہ جو جلہ بنا ہے وہ پورتی نہیں ہے مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا ان کا یہ عارف ہے دیکھیں میں تو یہ بولتا ہوں میں کسی کے دوسرا کیا کرتا ہے اس پہ نہیں جاتا ہوں کبھی بات نہیں کرتا ہوں لیکن آج یہ بولے ادھر کا رہا نہ ادھر کا تو آپ نے تو ادھر کا یا ادھر کا کہیں کا نہیں کیا صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا اگر ہم جلہ بنائیں گے ہم جلہ بنائیں گے جلہ تو کہیں بنا نہیں تھا اور یہ مکھے منتری جی جنہوں نے انیس جلے بنا دیئے ڈیڑوانا کو جلہ بنا دیا اس کے بعد اگر یہ بول دھنیواد دینا تو دور یہ بولا جائے کہ ادھر کا ادھر کا کدھر کا نہیں تو میں پوچھنا چاہوں گا آپ نے کدھر کا کیا تھا کہیں کا نہیں کیا سرکاریں تو دو بار باجپا کی بھی ہم نے دیکھی ہے وہ بھی رہی دوسری یہ تیسری بار کانگریس کی ہے اور تیسری بار کانگریس نے کیا تو میں مانتا ہوں کہ کسی آک شیپ یا آلوچنا کرنے کی بجائے جو کام کیا گیا ہے اس کی ہم لوگ تعریف کریں اور اس میں اچھے سجاو دیکھیں جو بہتری ہو سکے لوگوں کا بھلا ہو سکے لوگوں کی آکانک شاہیں پوری ہو سکے لوگوں کو سویدائے مل جائیں ایسے کام کرنے چیئے تو یہ کسی کی عادت کچھ بھی ہو سکتی ہے میرا نمان ہے کہ مکھے منتری جی نے کانگریس کی سرکار نے ڈیڑوانے کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اتنا باری جلسہ لوگ نکال رہے ہیں میں نے کوئی لوگوں کو بڑے باری میسیج نہیں کیے کہ آپ کو آنا ہے لوگ سویم سے کر رہے ہیں آپ کیا مانتے ہیں کہ جلہ بننے کے بعد آپ کانگریس کی امیدوار بن کر سامنے آئیں کہ کتنا فرق پڑے گا جنتہ میں کیا میسیج جائے گا دیکھئے یہ جنتہ کا بھی ہے کہ جنتہ نے کیا کرنا ہے میں ہر جگہ بولتا ہوں کہ چناؤ لڑنا پارٹی کا عادیس ہے پارٹی عادیس کرتی ہے تو ہم چناؤ لڑتے ہیں راجنیتی ایک بڑی مہتوکانگسی لوگوں کی جگہ ہے جہاں بہت مہتوکانگسی لوگ اکھٹے ہوتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں میں بنوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں مجھے پارٹی عادیس دے گی میں نے کام کیا ہے پارٹی کو سمجھ میں آئے گا تو چناؤ لڑوں گا اور لوگوں کو یہ لگے گا کہ اس نے کام کیا ہے ٹھیک کام کیا ہے امانداری سے کیا ہے اور کچھ ایسے کاریے کی ہیں جن کی ہمیں درکار تھی لوگوں کو لگے گا تو میں کسی دوسرے یہ نہیں مانتا کہ اس کی وجہ سے یا کسی دوسرے کارن کی وجہ سے لیکن میں نے لوگوں کے تمام جرورت کی چیزیں جو سادھان آدمی کو چھوٹی ہے ان پہ کام کرنے کی سوا چار سال میں کوشش کیے اور راج نیتی کرتا رہوں گا تو اس کے اندر میں کبھی کمی نہیں آنے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں جلا اسپطال اپنے یہاں کھلا آپ نے کرسی ودیالے ہمارے یہاں کھلا کرسی ماہ ودیالے ہمارے یہاں کھلا کنیا ماہ ودیالے ہمارے یہاں کھلا کچامن مولا سر ایک نئی تحصیل بنی اس کے علاوہ چھوٹی کھاٹو آپ کے نئی تحصیل بنی مولا سر بائی پاس اپنے یہاں پہ بنا تولسینا بائی پاس اپنے یہاں پہ بنا ودیوتی کرن کا سب سے زیادہ کام اپنے یہاں پہ ہوا میٹھے پانی کے لیے ہم لوگ لگاتار پریاس رہتے ہیں ابھی سو کروڑ کے قریب کا ٹینڈر ڈانیوں کے لیے ہو رہا ہے جو کی فائننس بیڈ کھل چکی ہے تو میں نے کچھ کام کرنے کے پیچھے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بہت بڑے ہائیوے بنوا دوں یا بہت بڑے ایسے کام کروں جس سے کی بہت ان لوگوں کو فائدہ ہو جو کی جرورت کے معاملے میں کمی رہتی ہو میں نے ان لوگوں کے لیے کام کیا جن کو سرکار کی سوئیدہوں کی سب سے زیادہ جرورت ہو اور میں مانتا ہوں اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی اس نے ایمانداری سے اور ہمارے لیے ان لوگوں کے لیے اس طبقے کے لیے کام کیا جس کو جرورت ہے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہو گئے ایک آخری سوال ہے کانگریس سرکار گیلو سرکار میں جو سنکٹ آیا تھا اس سنکٹ کے سمیں پہلے تک لوگ مانتے تھے کہ مہندر چودری مضبوط ہے اسو گلوت کے خاص ہے آپ نے اس سنکٹ میں اسو گلوت کے ساتھ رہ کر ان کا ساتھ دیا سرکار کو بچایا کیا اسی کا پرینام ہے کہ آپ کو جلے کے روپ میں ایک توفہ ملا ہے دیکھئے تمام کانگریسی ویدائک تھے سب نے اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا جو ان کا رول بنتا تھا وہ نبھایا مجھے یہ لگتا تھا کہ میں چونکہ کانگریس پارٹی سے ویدائک ہوں کانگریس پارٹی کی جہاں پہ سنکٹ آئے وہاں مجھے کھڑا رہنا چیئے لوگوں نے اس اپیکشا اور امید کے ساتھ مجھے ووٹ دیئے تھے اگر میں کہیں کانگریس پارٹی کو نقصان کرتا ہوں تو میں ان لوگوں کی جو امیدیں تھیں ان امیدوں پہ کھرا نہیں اترتا ہوں تو میں نے تو ان لوگوں کی امیدیں اور اپنی پارٹی کے لیے جو کرنا چیئے تھا وہ کیا ہے میں کسی سے کبھی تلنا نہیں کرتا کہ میں کم ہوں یا میں جادہ ہوں میں جیسا ہوں ویسا ہوں اور وہی سوچ کے مجھے اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ آپ اپنے پتا جیسے نہیں ہیں میں اگر کوئی دوسرا بننے کے چکر میں سویم کی جو میری خود کی پرسنیلیٹی ہے اس میں کم ہی لے کے آ سکتا ہوں تو میں یہ نہیں سوچتا میں جیسا ہوں ویسا ہوں اور میں نے اسی سوچ کے ساتھ اس وقت بھی کام کیا تھا کہ پارٹی کا میں ایک کنڈیڈیٹ تھا پارٹی نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں ودایق بنوں تو مجھ سے لوگوں کی امید ہیں اور پارٹی کے امید پر خراؤترنے کا ایک میرے اوپر دائتوے تھا میں نے وہ پورا کیا اس کے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا آپ لالبتی بھی مانگ سکتے تھے آپ نے کئی بار اپنے وقت ابھی میں کہا کہ مجھے زلے کی درکار تھی میں نے زلے کی مانگ کی آپ لالبتی بھی لے سکتے تھے آپ نے زلے کو چنا ایسا آپ کا ہی کہنا ہے بالکل میں نے ہر دم سی ایم صاحب کو یہ بولا ہے مجھے کسی نے بولا کوئی بورڈ کا دیکھ سیکریٹری ہے اور پتا نہیں کیا کیا یہ سب بن سکتے ہیں میں نے کبھی نہیں مانگا اور میری کوئی اچھا بھی نہیں رہی میری اچھا صرف ماتر یہ رہی کہ ڈیڈوانا کے لوگوں کا ہم زیادہ سے زیادہ کیسے بھلا کر سکیں پچھلے وجٹ کے اندر میں مکھے منتری جی کے پاس جا کے بول کہا تھا مجھے کوئی منتری نہیں بننا مجھے کوئی بورڈ کا دیکھس نہیں بننا یا کوئی انیپد نہیں لینا ودایق بن گیا پارٹی کی مہربانی لوگوں کی مہربانی ہے لوگوں کا اشروعات ہے اور ایک جلا بن جائے تو لوگوں کی امیدیں پوری ہو جاتی ہیں لوگوں کی آکانکشہیں پوری ہو جاتی ہیں اور یہی پرینام اور میری یہی ایک مانگ یا جد جسے کہتے ہیں وہ مکھے منتری جی نے مانی اور ہر دم مانتے ہیں میں ان کا بڑپن مانتا ہوں اور ہر دم میں تو یہ بولتا ہوں لوگوں کے لیے کیا جائے خود کے لیے کرنے کی سوچیں تو ہم جس دائتوے یا جو ہماری ڈیوٹی ہے اس میں کہیں نہ کہیں فیل ہو جاتے ہیں تو میں اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس میں کوئی دور آئی نہیں کل شام کو کچامن میں بھی جسن منا تھا کیونکہ کچامن کا نام آئیتا اور کچامن کے لوگ آسوسٹ بھی تھے آج آپ کا جس طرح سے سواگت وہ آپ ہلیکوپٹر لے کر آئے اور جنتا جیسے سڑکوں پر امڑی اس کے بعد کچامن میں بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ واسطہ میں ڈیڈوانا ہے جلہ ہے کیا یہ پورا جو لوازمہ تھا یہ ایک سندیس ہے دیکھئے میں یہ جیسے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ لوگوں کا پیار لوگوں کی آکانکشہ ہیں پوری ہوئی ہے جو ایڈمنسٹریٹیو جو ہونا ہے جو پرساسنک طور پر جو ہونا ہے وہ آگے ہونا ہے تو کہہ دینا کہہ نہیں کہ جس نے پٹا کے فوڑ دیئے اس کی وجہ سے یہ تے ہوگی یا پٹا کے فوڑنے سے تے ہوتا تو ہم شاید آج سے تین سال چار سال پہلے ہی پٹا کے فوڑ دیتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہے پرساسنک روپ سے جو تے ہونا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا ایسا ہوگا نیائیوچت ہوگا یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہیں کسی کو یہ نہیں لگے گا کہ ہمارے ساتھ انیائیو ہے اور لوگوں کی سویدہ کے لئے کام ہوا ہے یہ جو لواجما یہ جو ہیلیکوپٹر یا آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں میں تو میرے جیون میں پہلی بار ہیلیکوپٹر میں بیٹھا ہوں آج سے پہلے کبھی بیٹھا نہیں تو یہ لوگوں کا ہی آشروعہ تھا لوگوں نے یہ بولا کہ ہم یہ چاریں پشت ورسہ کریں اور میں بائی چانس جیپور میں دار ہو ہیلیکوپٹر جیپور سے اڑنا تھا تو میں نے کہا بھئی اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی اس میں بیٹھ کے آجاؤں مجھے اجازت مل گئی میں ساتھ آگیا باقی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے جس صرف اس لیے لوگوں کی امیدیں جو بہت بڑی تھی لوگوں نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا وہ پوری ہوئی ہے اس کے پرینام صوروب لوگ سڑکوں پہ آئے لوگوں نے سواگت کیا میں دنیواد دینا چاہوں گا آپ کے مادم سے جتنے بھی ڈیڈوانا کے واسند ہیں جو آئے سامنے آئے ایپروکس روپ سے گھر میں آکے جو سواگت کرتے رہے پیچھے رہے کہیں پہ بھی رہے میں ان سب کا دنیواد دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس میں مدد کی اور آج کے جلسے میں شامل گئے بہت بہت دنیواد یہ تھے ڈیڈوانا زلے کے ودایے چیتن ڈوڈی جن کا ماننا ہے کہ جس طرح سے مکھے منتری ایسو گیلوت نے انہیں جو تحفے کی روپ میں ایک زلہ دیا ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے ساتھ ہی یہ دنیواد بھی کر رہے ہیں کاریکرتاؤں کا ساتھ ہی مکھے منتری کا اور آسوست ہے کہ زلہ بننے کے بعد کاریکرتاؤں میں جوش آئے گا اور کانگریس کے کاریکرتاؤں آنے والے چناؤں میں دگنی طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ملیں گے سیوگی ریاض کے ساتھ ہنیف خان ڈیڈوانا